اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرطہ بقدم شان ہیں یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی سرطہ بقدم شان ہیں یہ اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی سر سے لے کر کے اپنے قدم تک شان کا مظہر ہے اللہ کی ذات و صفات کے مظہر ہیں اور اللہ کی ذات و صفات کا آئینہ ان کا سرابہ ہے سر سے لے کر کے قدم تک یہ اللہ کی ذات کا آئینہ ہے تو اب نتیجہ کیا نکلا بلکل سمپل ہے کہ انسا نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ یہ انسان تو ہیں لیکن ایسے انسان ہیں کہ ان جیسا انسان کوئی نہیں ہے اور انسان کے روپ میں اگر یہ نہ آتے تو انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو عظمت اور جو شرف اور جو عزت اور جو اس کے مرتبے اللہ تبارک و تعالی نے بڑھائے ہیں اور جو اس کو درجہ دیا ہیں یہ کچھ انسان کو ملنے والا نہیں تھا یہ ساری عزت انسان کی اور یہ سارے درجات اور ساری عظمت انسان کی یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان کے روپ میں یہ آگئے ہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں کلمے کی بولی ہے قرآن کا عقیدہ ہے کیا ہے کہ ان پر ایمان لاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ سے صحفظہر ہوا کہ جب تک محمد الرسول اللہ نہ مانوگے محمد الرسول اللہ نہ کہوگے ایمان نہیں ہوگے قرآن نے بھی یہی پیغام دیا کہ جب تک ان پر ایمان نہیں لاؤگے اللہ والے نہیں بنوگے اور یہی کلمے نے بھی پیغام دیا کہ جب تک ان پر ایمان نہیں لاؤگے اللہ والے نہیں کہلا سکتے ہیں لا الہ الا اللہ والے نہیں کہلا سکتے ہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ تو قرآن سے تو ہم کو یہ معلوم ہوا کہ ان پر ایمان لانا واجب ہے اور ہمارے وجدان نے اور ہمارے جو سپریٹول سنٹیمنٹس ہیں اور جو ہمارا بلیف ہے اور جو ہمارا فیت ہے جو ہمارا ایمان ہے اس نے ہم کو یہ بتایا کہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ پکار پکار کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ میری جان ہے اگر یہ نہ ہوتے تو ایمان نہیں ہوتا